بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر گزار ہوں آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے کہ اللہ پاک نے آج اس پاکستانی قوم کو جو کامیابی اور جو کامرانی عطاب فرمائی ہے اس پر آج لٹیروں کا ڈاکوں کا چوروں کا احتساب اور مظلوم کو عدل اور انصاف کی فرامی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں خاص طور پر میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس پورے کیس کو کہ ایک طاقتور خاندان جو پچھلے 35 سال سے اس ملک کو بے دردی سے لوٹ رہا تھا اس کو لاکر عمران خان نے اس قوم کے لیڈر نے کٹیرے میں کھڑا کر دیا اور پھر سلام ہے ان اداروں کو سپریم کورٹ کو جی آئی ٹی کو اور پاکستان کے ان تمام اداروں کو مشمول افواج پاکستان کو جنہوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے پاکستان کی بیس کروڑ عوام کے لیے ایک نیوٹل کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کی بھلائی کے لیے انہوں نے بالکل اپنا کردار ایسا عدل اور انصاف کے لیے انہوں نے قائم کیا ادا کیا جس سے آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے آج پوری قوم ان اداروں کو افواج پاکستان کو سپریم کورٹ کو جی آئی ٹی کو اور تمام پاکستانی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے یہ ملک بے دردی سے لوٹ رہا تھا اس ملک میں سیاستدانوں نے اتنی بے دردی سے لوٹا کہ آج چند گھرانے عرب پتی اور قوم آج دو ٹائم کی روٹی کو بھی ترس رہی ہے دھوک اور افلاس اس ملک کا قوم کا مقدر بن چکی تھی قوم مایوسی کی طرف جا رہی تھی پوری قوم نوجوان جو ہاتھوں میں ڈگرییں لے کر پریشان تھے ہمارے بوڑے ہماری ماں ہیں ہماری بین ہیں ہماری بچی ہیں بہت پریشان ان لوٹیروں کی وجہ سے لیکن آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر ساری قوم کو مایوسیوں سے نکال کر ایک عدل کی طرف جو ہے وہ گامزن کر دیا ہے اب انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ احتساب کا عمل جاری رہے میری گزارش سپریم کورٹ سے بھی افواج پاکستان سے بھی کہ جس طریقے سے ان بڑے نواز شریف اور اس کے خاندان کا احتساب ہوا ہوئے اور انہوں نے جو اس ملک کا اربوں روپے لوٹا ہے یہ لا کر اس قوم کی امانت اس کو واپس کی جائے اور جس جس نے اقتدار میں رہ کر اس ملک کو لوٹا ہے قوم کا پیسہ کھایا ہے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے ان ساروں کا احتساب کیا جائے ابھی الیکشن اتنا ضروری اور امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا احتساب کا عمل جاری رہنا ضروری ہے تمام ان لوگوں کا چاہے وہ پپس پارٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ نولی کے لوگ ہیں یا جنہوں نے بھی اس ملک کو اقتدار میں رہتے ہوئے لوٹا ہے ان سب کا احتساب کیا جائے اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ سارے کا سارا واپس لاکر اس پاکستان میں پاکستانی قوم کے حوالے کیا جائے بہت شکریہ جی بہت شکریہ